اسلام علیکم رحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جناب ابھی ہم آج بنانے جا رہے ہیں چکن پلاو تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے دیا ہے دو کپ چاوے ٹھیک ہے اور ایک تیرہ سو گرام کی چکن لے لی ہے اس کے ہم نے پیسز کر لیے ہیں اور اب جو ہے ہمیں چاہیے تھوڑے سی الائچی تھوڑے سا نمک لانگ کالی میرچ دو ہمیں مہگی کی کیوبز لے لیے ہیں کڑی پتہ لے لیے ہیں چار عدد ہم نے مرچے کاٹ لیے ہیں سبز اور زیرہ لے لیے ہیں اور ایک بڑا سائز کا ٹوماٹر لیے ہیں اور ایک بڑا سائز کا پیاز لے لیے ہیں اور لسن ایدرک کا پیسز لے لیے ہیں ٹھیک ہے اور اب جو ہے ہم ان چاہونوں کو پانے میں ڈپ کرتے ہیں اور اپنا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں تو جن جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے لائک کریں شیئر کریں اور پلیس کومنٹ زیادہ سے زیادہ کیا کریں تاکہ جو ہے ہم جو ہے آپ کی رائے سے جان آپ کی رائے جان سکیں اور اس پہ بہتری لہا سکیں اور پلیس اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت زبردست جو ہے نا پلاو بننے جارا آج ہم نے ابھی جو ہے ہم نے ابھی جو ہے ایک پتیلی میں آئلے لیا ہے اور اس کے لئے ہم نے پیاس کو ایڈ کر دیا ہے تو اب جناب اس پیاس کو ہم لوگ جو ہے مطلب جو ہے تو اس کا پوسس کرتے رہیں گے تب تک یہ ریڈ ہو جائیں گے اور اس کے بعد اس سے ہم نکال کے سفر سب لیں گے تو جناب ہمارے ابھی پیاس آلڈی براؤن ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو باہر نکالنے لگیں ٹھیک ہے ہوت زبدست خوشبو آ رہی ہے پیاسوں کو تو چلے ابھی جناب اس کو ہم لوگ ابھی لیسن کا پیس آر سکتا ہے 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 اگر آپ کو اچھا سکار کو چکا ہے پلاؤں کا اب سوڑ کے ٹماٹر ایڈ کر دیں اور دو فیوڈ جو ہے میگے کے نچے ایڈ کر دیں اوری پسٹا اور لاغ کالی نوٹ اور لائچی نمک ہس پہ لائکہ آپ نمک ایڈ کر دیں اور دنگا ایڈ کر دیں اب سارے مسالے جا کے اس میں ایڈ کر دیں ہمارے جناب ہم نے اس پنگا میں پکا گیا ہے تو ابھی مزید پانچ میں سے ہم لوگ پکائیں گے جیسے ماشاء اللہ کلر کیسے زبادست ہو گیا ہے ماشاء اللہ کچھ موز زبادست آ رہی ہے جناب ہم بیٹ کر رہے ہیں آپ جو اس ریسٹی کا بنائیں اور اس کو پرائے کریں اور ہمیں بعدیں بکائیں جیسے پوسٹ چل گیا ہے تو ابھی ہم جو ہے اس میں پانی آج کر دیں تو یہ لئے ہم نے چار گلاس پولین اس کو ایڈ کر لائے گی تو جناب چار گلاس پولین میں ایڈ کر دیا ہے جناب اس میں بھی اوبالہ آ دے گا تو پھر ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں جناب یہ دیکھیں پروسس چل گیا ہے تو ہمارا چکن ابھی آلماس گل چکا ہے ٹھیک ہے اور دو والے آ چکے ہیں تو اب ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے جناب چاولوں کو ہم نے ایڈ کر دیا ہے جناب ہم نے توا اس کے نیچے آلرڈی رکھ دیا ہے تو اب ہم اس میں چنی آئیڈ کر لیں گے اور اس کو ہم اب دم پہ رکھ دیں گے اور پیاز آئیڈ کر دیں گے ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنا زبردست کلر ہے اور ڈیڈی بھی آ چکے ہیں چلیں ڈیڈی جی آپ چیک کر کے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خشبوت و ماشاءاللہ بہت پیاری آ رہی ہے اور اب چیک کر کے بتاتے ہیں کہ کیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ذائقے میں نمک مرچ ہر چیز برابر کی ہے اور ذائقہ بھی بہت اچھا ہے خاص کر کے یہ جو پیاز میں نے کھائیں اس کے اندر جو پیاز ہے اس کا ایک عجیب ذائقہ آ رہا ہے تو ہمیشہ یہ پڑاؤ اسی طرح پکاتے رہیں اور انشاءاللہ اللہ اللہ نصیبت شکرے اسلام علیکم